قد يسرنا القرآن للذکر فہل من الدکر الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صحیح ترام سورہ الرحمن آج اس کا ہمارا آخری سیشن ہے اس کے تین رکوع ہیں اور اس کی اٹھتر آیات ہیں جن کو ہم پڑھتے آئے ہیں آج تک آج الحمدللہ ہمارا یہ رکوع مکمل ہو جائے گا اس سورہ مبارکہ کا مرکزی موضوع اللہ تبارک وطالعہ کی قدرت ہے اللہ تبارک وطالعہ کی نعمتیں ہیں جو اس نے پوری کائنات کے اوپر کی ہیں اور ہر حوالے سے کی ہیں ہم یہ ساری چیزیں پڑھ آئے ہیں اور اس سورہ مبارکہ میں کوئی ترٹی ون ٹائم کے قریب اللہ نے اپنی نعمتوں کا جو یہ اظہار ہے اور اس کا جو فیضان ہے اس کا ذکر فرمائے فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمْ عَتُكَ زِبَانُ تو کل ہم نے پڑھا تھا کہ اہلِ جنت کے لیے دو طرح کے باغات ہوں گے اور یہ وہ جنت والے ہوں گے جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بڑے مقرب ہیں اور بہت ہی اللہ کی قربتوں والے انبیاء ہیں صدیقین ہیں شہداء ہیں ان کے لیے جو وہاں پر جنت میں ٹھکانا ہے ان کے خوف کی بنا پر ہے اللہ نے جو ان کو نعمت عطا فرمائی ہیں وہ باغ و بہار کی ہیں چشمیں ہیں اس کے علاوہ وہاں کھانے پینے کے لیے پھل ہیں ان کے آرام کے لیے جو بستر ہیں ان کی کیفیت کیا ہے وہاں ان کے لیے شریک حیات ہیں جنت میں بھی جن کی پاک دامنی کو اللہ نے کال بیان فرمایا ہے آج جو بیان ہے وہ بھی دو باغوں کا ہے کال بھی دو باغوں کا ذکر تھا وہ بڑے درجے کے جنتیوں کے لیے تھا آج بھی دو باغوں کا ذکر ہے جو اس سے کم درجے کے جنتیوں کے لیے ہے اور اس میں بھی وہی کیفیت ہے وہاں بھی چشمیں ہیں یہاں بھی چشمیں ہیں وہاں چشموں کے لیے فرمایا تجریان جو جاری ہیں یہاں اللہ نے چشموں کے لیے فرمایا ہے کہ ندہ خطان اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے جو ہے وہ چشمیں رکھے ہیں اور وہ بڑے جوش مارتے ہوئے چشمیں تو یہ اللہ کی حکمت ہے اللہ کی قدرت ہے ان میں فرق کیا ہوگا لیکن دونوں کے لئے چشمیں ہیں دونوں کی کیفیت علاق ہے وہاں بھی پھل ہیں اور خصوصیات کے حامل یہاں بھی پھل ہیں یہ کچھ اور خصوصیات کے حامل ہیں آخر میں جو آیت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عزت اور جلال والے نام کے اوپر یہ صورت مکمل ہو رہی ہے ہم اس کے اوپر انشاءاللہ دو آدیس مبارکا بھی پڑیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن دونِ حما جنتان پچھلے درس کو ذہن میں رکھیں ومن دونِ حما جو پیچھے دو باغ گزرے ہیں دونِ حما ان کے علاوہ دون کا معنی یہاں علاوہ ہے جیسے کہتے ہیں من دون اللہ اللہ کے علاوہ ومن دونِ حما وہ جو پیچھے جو جنتی ہیں جن کے لئے باغات گزرے ہیں ان دو باغات کے علاوہ جنتان دو اور باغ ہیں عربی کا ایک اصول ہے کہ جس کے آخر میں الف نون ہو وہ ڈیول ہوتا ہے جنتن ایک باغ ہے اور جنتان دو باغ ہیں ہر لفظ جس کے آخر میں الف نون ہے اس کا معنی دو ہے مسلمون ایک مسلمان اور مسلمان دو مسلمان مسلمونہ سارے مسلمان ہیں اسی طرح کافر ایک کافران دو اسی طرح جتنی بھی قائرات کی چیزیں ہیں ان کو ڈیول بنانا ہو تو الف نون لگا دیتے ہیں ومن دونِ حما وہ جو پیچھے دونوں باغ گزرے ہیں ان کے علاوہ جنتان دو اور باغ بھی ہیں فَبِعَيْا عَلَىِٰ رَبِّكُمْ آتُكَ زِبَانْ تم اپنے رب تالہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگی تو یہ جو باغات ہیں یہ بہت ساری نعمتوں میں مشترک ہیں مُدْحَامَتَان وہاں جو باغات تھے وہ بڑے ہرے بھرے تھے جن کی شاخیں بڑی زیادہ تھیں پھل بڑا زیادہ تھا سایہ بہت زیادہ تھا یہاں کہا گیا مُدْحَامَتَان مُدْحَامَتَان جو ہے یہ اِدْحَمَّا یَدْحَمُّ اِدْحِمَامَن سے سیاہ ہونا ہے کچھ ایسی گرینری ہوتی ہے کہ جو انتہائی گھنی ہو تو وہ مائل با سیاہی ہوتی ہے تو یہ جو مُدْحَامَتَانے ہیں یہ بھی تثنیہ کا سیگہ ہے وہ جو دو باغ ہیں وہ اپنی سبزی اور اس کا جو سبزہ ہے اس کے اتنے انتہا کے اوپر ہیں کہ مُدْحَامَتَان وہ انتہائی سیاہ ہیں ہیں وہ سبز لیکن اپنے گھنے ہونے کے اعتبار سے وہ بڑے سبز ہیں فَبِعَيَّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَان تو فَاکَمَانَا پَاس باب بھی حروف جا رہا ہے اَيَّ نَعُن ہے عَلَىٰ نِمْتُو کے مارے میں ہے تم اپنے رب کی کن کن نمتوں کو جھٹلاوگے اے جن نو انس فِیْهِمَا عَيْنَانِ نَدَّا خَتَان یہ وہی اصول ہے الف نون کا عَيْنَان اور نَدَّا خَتَان فِیْهِمَا یہ جو دونوں باغات ہیں آلہ سے ادنہ درجہ کے جنتیوں کے لیے اس کے اندر بھی ہیں عَيْنَان دو چشمیں اور نَدَّا خَتَان نَدَخَيَنْدَخُ نَدْخَن کا معنی ہے پانی کا جوش سے نکلنا یہاں جو چشمیں ہیں وہاں تھا تجریان وہاں چشمیں جاری ہیں یہاں ہے کہ جوش مارتے ہوئے چشمیں ہیں دونوں میں چشمیں لیکن دونوں کے اندر جو ہے یہ بنیادی فرق آگیا ہے فَبِعَيِّعَا لَا عَيْرَبِّكُمَ آتُكَ زِبَان اے جن نو انس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے فِیْهِمَا فَاقِحَتُم وَنَخْلُمْ وَرُمْمَان یہ جو دو باغات ہیں جنتیوں کے لیے ان میں ان کے کھانے پینے کا معاملہ کیسے ہے فِیْهِمَا فِی کا معنی میں ہِمَا ان دونوں باغات میں ہیں فاقِحَا پھل ہیں ان کے لیے پھل ہیں اب پھل جو ہیں اس کی آگے تفصیل نہیں ہے کہ کیا ہے دو چیزیں اور بیان کر دی ہیں وَنَخْلُمْ وَرُمْمَان اس کے اندر نخل ہے یعنی خجور ہے اور وَرُمْمَان اور اَنَار ہے تو ان کے لیے یہ دونوں چیزیں الگ سے ذکر کر دی ہیں تو عربوں میں ان کا جو معاملہ ہے وہ شاید زیادہ تھا تو خجوریں تو آج بھی زیادہ ہیں تو اناروں کی بھی اپنی کیفیت ہے تو اس کو تھوڑا الگ سے اہلِ عرب کے سامنے بیان کر دیا گیا کہ تم اللہ رسول کی بات مانو یہ جو باغات تمہیں یہاں ملے ہیں اس سے اعلیٰ درجہ کی جنت میں مل جائیں گے فی اِمَا فَاقِحَا ان دونوں باغات کے اندر پھل ہوں گے وَنَخْلُن اور خجور ہوگی وَرُمْمَان اور اَنَار ہوں گے دیکھنا قرآن میں سبزیوں کے پھلوں کے نام بھی ذکر کی ہیں بہت سارے یہ قرآن کی جو ہے وہ ہمہ جہتی ہے کہ سخت پہلو نہیں ہے کہ چور چوری کرے تو آتھ کات دو یہ باتیں بھی ہیں معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے ظلم کرنے کے لیے نہیں اسلام کے ہر سخت سٹیپ کا مطلب صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا کڑوہ گونڈ پر لیا جائے تو معاشرے میں امن ہو جائے گا لیکن ساتھ قرآن کی یہ بہاریں بھی ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں فی اِمَا فَاقِحَا ان باغوں کے اندر پھل ہے وَنَخْلُن اور خجور ہے وَرُمْمَان اور اس کے اندر انار ہے نخل خے کے ساتھ اور نحل حا کے ساتھ نکتے کے بغیر یہ دونوں بڑی قیمتی چیزیں ہیں خے کے ساتھ ہو تو یہ خجور ہے اور حا کے ساتھ ہو تو یہ شہد ہے اور شہد کی مکھی ہے اس کے اوپر پوری سورت ہے چودمے پارے میں سورہ نحل وہ اللہ کی حکمت قدرت کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِبَان تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے یہ جو تُقَذِبَان ہے یہ بھی الف نون والا قائدہ ہے تُقَذِب کا معنی ہے ایک جھٹلانے والا اور تُقَذِبان دو جھٹلانے والا الف نون کو تو یہ سمجھ لیں سبق کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں الف نون آئے تو اس سے آپ نے دو ڈیول معنی مراد لینا ہے فِيْهِنَّ خَيْرَاتُن حِسَان جو ترتیب کل تھی نجی وہی آج ہے کہ جنتیوں کے لیے باغات ہیں ان باغات کے اندر ان کے کھانے پینے کا سمان بھی ہے اس کے علاوہ ان کے شریکی حیات ہیں ان کا ابھی معاملہ ہے آج ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو دو باغات اور جنتیوں کے لیے ہیں فِيْهِنَّ خَيْرَاتُن حِسَان فَاکَمَانَا مِنْ ہِنَّا ان کے اندر جو ان کے شریکی حیات ہوں گے خیراتن ان کے اندر ان کے شریکی حیات ایسے ہیں کہ جو خوب صورت بھی ہیں اور خیرات ان کا مانا ہے وہ خوب صیرت ہیں وہ اندر سے بھی اچھی ہیں اور جو ان کا ظاہر ہے وہ بھی اچھا ہے اور یہی کسی شریکی حیات کی سب سے بڑی کوالٹی ہے اس سے بڑی کوالٹی کسی شریکی حیات کی نہیں ہو سکتی آج ان دو چیزوں کو ہم نے چھوڑا ہے عموماً ہم جب رشتہ کرتے ہیں تو عموماً باتیں ہوتی ہیں کیونکہ ہمارا شعبہ یہی ہے لوگ اپنی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں تو مامو جو ہیں وہ آرمی میں ہیں چاچو جو ہیں وہ کہیں باہر ہوتے ہیں ان بنیادوں پر نہ کس بنیادوں پر رشتے ہوتے ہیں تو جو پریزگاری ہے تقوی ہے نیکی ہے اس کو بھی بنیاد بنایا جانا چاہیے لیکن ایک اور بات بھی دیکھنے میں آئی ہے سوسائٹی میں کہ ایک اگر پارٹنر کے اندر انتہائی تقوی ہی دیکھا جائے کسی مدرس ہے کی فرغو تحصیل عالمہ فاضلہ حافظہ کاریہ کا رشتہ لے لیا جائے اور وہ ایک جدید تعلیم کے حامل بندے کے نکاح میں دے دی جائے تو سوسائٹی میں دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ رشتہ بھی کامیاب نہیں ہے اس کی وجہ کیا آیا ہے کہ دونوں کا جو way of thinking ہے اس کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے مرد کے ہر معاملے میں کیڑے نکالنا پھر اس کا mind set ہوگا یہ عموماً practicalی سوسائٹی میں دونوں کا ذہن اور شعبہ تقریباً ایک جیسا ہونا چاہیے لیکن بنیاد یہ ہے کہ فیہن خیراتن حسان وہ خوبصورت بھی ہو اور خوبصیرت بھی ہو ایسا ہی شریک کے عیات جو ہے وہ بہتر زندگی چل سکتا ہے اور کمپرومائز کر سکتا ہے فبی ایی آلائے ربکم آتو کا زیبان تو اے جنو انس تم اپنے رب کی کن کن نمتوں کو جٹلاوگے حورم مکسوراتن فی الخیام وہاں پر جو حور کا تصور ہے اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں پر حور ہیں حور کا مانا کیا ہے اس کی اوپر ایک حدیث مبارکہ سنیں سعی بخاری کے حدیث ہے دو ہزار ایک سو پچھتر وہاں روایت ہے کہ آکے دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا حور کس کو کہتے ہیں میں گورے گورا رنگ ہونا جنہیں دیکھ کر آنکھیں حیران رہ جائیں اسی وجہ سے اس کو خور کہا جاتا ہے خور اور حیران کا مادہ ایک جیسا ہے یعنی انتہائی اگزیجیریشن خوبصورتی کو بیان کرنے میں اس کو خور کہا گیا ہے یعنی حیران جو کر دے خوبصورتی وہ خور ہے یہ حدیث مبارک ہے جس کی آنکھ کی سفیدی اعلیٰ سفید ہو اور اس کی سیاہی جو ہے وہ انتہائی سیاہ ہو یہ خوبصورتی کی ایک علامت ہے تو ایک چیز کو ذکر کیا گیا ہے اور جو خوبصورتی میں دیکھنے والے کو حیران کر دے اسی وجہ سے ہی یہ لفظ جو ہے یہ حور ہے اور یہ صحیح بخاری کے حدیث مبارک ہے تو حورن وہاں وہ انتہائی خوبصورت جو شریک حیات ہیں وہ ہیں یعنی سیاہ آنکھوں والے اور جو ان کی سیاہی ہے وہ انتہائی سیاہ ہے جو سفیدی ہے وہ اپنے مبالغے میں ایک انتہائی سفیدی ہے اور مقصوراتن فی الخیام یہ بھی ایک شریک حیات جو جینڈر کے اعتبار سے فی میل کا تصور اپنے اندر رکھتی ہے یہ بھی اس کی ایک بڑی اہلا قوالٹی ہے مقصوراتن فی الخیام خیمہ آپ نے اردو کا لفظ سنا ہے کہ وہ مقصوراتن وہ تشریف فرما ہوں گی ارام کر رہی ہوں گی مادود ہوں گی فی الخیام خیموں کے اندر تو ایک بہتر نیک شریک حیات کا یہ بھی ایک قوالٹی ہے کہ وہ اسلامی جو خاتون ہے کہ وہ گھر کے اندر رہے بنا بر ضرورت وہ باہر بھی نکل سکتی ہے حتیٰ کہ عدد کے دوران بھی باہر نکلنے میں شرعن کوئی قباہت نہیں ہے ایک عورت ہے اس کا عظم انفوت ہو گیا اب اس کے بغیر جو ہے وہ زندگی کے معاملات نہیں چلتے اس کے تھام امپریشن کے بغیر جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ پروسیڈ نہیں ہو سکتی تو عدد کے اندر بھی خاتون کا بنا بج مجبوری باہر نکلنا یہ کوئی حرج نہیں ہے ایک خاتون حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی عرض کرنے لگیں حضور میرا شور فوت ہو گیا ہے میرے لئے انکم کا کوئی ذریعہ نہیں ہے صرف ایک باغ ہے جس کے خوش خجورے ہیں وہ ہم اتارتے ہیں اور اس سے ہمارا گزر بسر ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تو دن دن کو جا اور اپنے معاملات نپٹا کہ تو واپس آج تو اسلام اتنا باؤنڈ کے جس میں انسانوں کے معاملات رک جائیں قطعا بھی اسلام کا ایسا مزاج نہیں ہے لیکن اسلام نے یہ پسند کیا ہے کہ خواتین گھروں میں رہیں مرد باہر کے نظام جو ہیں وہ سمالیں اور باقی حدودوں کو یود کے اندر عورت کا باہر نکلنا اسلام نے بالکل بھی سختی سے کوئی ممانعت نہیں کی ہے اس کی پریکٹیکل شکل دیکھنا چاہیں تو آج ہم سارے جتنے یہاں بیٹھے ہیں کس کے خواتین ہیں جو بزار شاپنگ کے لیے یا باہر آوٹنگ کے لیے ہم لوگ نہیں جاتے حدودوں کو یود کے اندر ایوری تنگ کرنا یہ اسلام کے مزاج میں شامل ہے اسلام اس کی اتنی ممانعت نہیں کرتا ان جو جنتی ہو رہے ہیں ان کی صفت اللہ نے بیان کی ہے کہ مقصوراتن فی الخیام وہ رکی ہوئی ہوں گی بیٹھی ہوں گی آرام کر رہی ہوں گی فی الخیام خیموں میں آپ اب بھی یہ دیکھتے ہیں کہ عورت کے اندر ہونے کا جو تصور ہے وہ نیچرل ہے دیکھنے شادی ہوتی ہے تو عورت مرد کے پاس نہیں جاتی گھر میں ضرور جاتی ہے اس کے لیکن مرد اس کے کمرے میں پہلے جاتا ہے یہ ایک حضرت عدم علیہ السلام اور امہ ہوا سے آج تک یہ نظام چلا آ رہا ہے اور یہی وہ تصور ہے کہ مقصوراتن فی الخیام جنتیوں کو ایک اس لبو لیجب کی بات سکھائی گئی ہے کہ جیسے دولن تیار ہے اور دولہ نے جانا ہے بلکل ایسے ہی اہل اللہ جب جنت میں جائیں گے تو وہاں انتہائی خوبصورت شریک اعیات ان کے منتظر ہوں گے حورم مقصوراتن فی الخیام فبی ایئی آلائے ربکم آتوک زیبان اے جنو انس تم دونو اللہ کی کن کن نمتوں کو جھٹلا ہوگے ان کی خوبصورتی کا اور عالم کیا ہے لم یتمس ہنہ انسن قبلہم ولا جان لم یتمس ہنہ ان کو چھوہ تک بھی نہیں ہوگا انسن کسی انسان نے کبلہم ان سے پہلے ولا جان نہ ہی کسی جن نے ان کو چھوہ ہوگا ان کی انسنسی کا معصومیت کا اور ان کی صفائی اور سترائی کا یہ عالم ہوگا یہ باتیں کیوں بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ نے جو تمہارے لیے حدود کو یود اس دنیا میں قائم کی ہیں ان کو فالو کرو تو اللہ نے بہت سارے ریوارڈ تمہارے لیے آخرت کے اندر رکھیں فبی ایئی آلائے ربکم آتوک زیبان تو اے جنو انس تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے اب تیسری بات کل کی طرح آگئی کھانا پینہ بھی ہوتا ہے عمل زوجیت بھی ہوتا ہے ایک محبت بھرے جذبات شریک کے عیات کے ساتھ آرام بھی تو اس زندگی میں شامل ہوتا ہے تو آرام کے لیے کل والی صفات کی طرح یہاں بیان کی گئیں متکئینہ اتقاء یتکئو یہ اصل لفظہ جس کا معنی ہے ٹیک لگانا متکئینہ وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے رف رف ایسی مسند ہے کہ خود رن جو سبزی مائل ہے یعنی ایسی مسند ایسی بیٹھنے لیٹنے کی آرام کی جگہ خود رن جو سبزی مائل ہے آقے نامدار علیہ السلام کا میراج کے اوپر جو جانا ہے وہاں پر براک کے بعد جس چیز کے اوپر آپ آگے گئے ہیں وہ رف رف ہے تو رف رف جو ہے یہ مسند کے معنی میں ہے بیٹھنے کی معنی میں ہے آرام کرنے کے معنی میں متکئینہ وہ آرام کر رہے ہوں گے تکیہ لگائے ہوں گے ارار رف رف خود رن سبز قسم کے بستر اور مسند پر وَعَبْكَرِيٍ حسان اور اپنی خوبصورتی میں اور اپنے نادر اور نفیس ہونے میں وہ آبکری ہوگا آبکری کیسے ہوتا ہے مائچ لس انسانوں کو بھی بعض الکاب میں کیا جاتا ہے فلاں مدہ بڑا آبکری صفات کا حامل ہے آبکری پرسنیلٹی ہے انتہائی جینئیس میچ لس اپنی خدا داد صلاحیتوں میں یہ انسانوں کے اوپر بھی اس کا اطلاق آتا ہے آبکری تو آبکری کسی بستر کا کسی بیڈ کا نام نہیں ہے آبکری نادر اور نفیس چیز کو کہا جاتا ہے انسانوں میں ہو یا کوئی ڈومیسٹک چیزوں میں ہو انتہائی نفیس اور نادر چیز کے لیے آبکری کا لفظ ہے تو ان کے لیے جو مسند ہے وہ سبز ہوں گے اور انتہائی نادر اور نفیس ہوں گے اور انتہائی خوبصورت ہوں گے فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمْ عَتُكَ زِبَانْ اے جن و ان سوم اللہ کی کس کس نعمت کو چھٹلا ہوگے یہ جو آخری آیتیں بارکہ ہے اس کے اوپر دو حدیثیں بھی ہم پڑھیں گے تبارک اسم ربے کا ذل جلال والاکرام تبارکہ بہت برکت والا ہے اسم ربے کا تیرے رب کا جو نام ہے وہ بڑا برکت والا ہے اور تیرا رب کون ہے زل جلال یہ زو زا اور زی یہ تینوں کا مانا والا ہے ان کے اندر جو امینڈمنٹ ہوتی ہے یہ گرامیٹیکلی ہوتی ہے زو جو ہے وہ حالت رفی سبجیکٹیو سینس میں ہوتا ہے زا اور زی اوبجیکٹیو سینس میں ہوتے ہیں تو زل جلال وہ بڑے جلال والا ہے وال اکرام اور بڑی عزت والا ہے یہ تیرے اس رب کی ساری عطائیں ہیں اس کے اندر جو لفظ آیا وہ تبارکہ آیا اور اس کے بعد جو ہے وہ جلال کا لفظ آیا اس کے اوپر دو حدیثیں آپ سمات کر لیں اما عائشہ سے روایت ہے حضرت سوبان بھی اس چیز کو روایت کرتے ہیں یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے پانچ سو اکانوے نبی پاک علیہ السلام جب نماز سے فارغ ہوتے تو تین دفعہ استغفار کرتے کیسے کرتے استغفر اللہ بس مناسب الفاظ میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اور اس کے علاوہ اللہ اکبر کا جو ذکر ہے وہ بھی مسنون ذکر ہے حیرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں دور رسالت میں نماز کے بعد اللہ اکبر کے الفاظ بھی لوگ اپنی زبان سے نکالتے تھے اور ساتھ جو دعا مانگی جاتی ہے فرضوں کے بعد اس کے بارے میں بھی صحیح مسلم کی یہ یہ دیس ہے پانچ سو اکانوے حضرت سوبان کہتے ہیں حضور نماز سے فارغ ہوتے تو تین دفعہ کیا فرماتے ہیں استغفر اللہ ساتھ یہ دعا پڑھتے اللہم انتہ السلام ومن کا سلام تبارکتا یا زلجلال والاکرام حضرت سوبان کی روایت میں یا کا لفظ ہے اما عائشہ کی روایت میں یا کا لفظ نہیں ہے وہاں بھی یہی ہے اللہم انتہ السلام ومن کا سلام تبارکتا زلجلال والاکرام یہاں ہے تبارکتا یا زلجلال والاکرام یعنی اتنی دیر بیٹھ کر دعا مانگنا یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے اچھا اس حدیث کو اور جو عمل ہماری سوسائٹی میں آیا اس کو ہم نے کچھ موبالغے کے ساتھ لیا دعا مانگنا نمازوں کے بعد حضور سے ثابت ہے لیکن یہ فرض درجے کا نہیں ہے یہ واجب درجے کا نہیں ہے یہ سنت درجے کا ہے اگر کوئی سلام پھرنے کے بعد جانا چاہتا ہے اپنے ضروری کام میں تو اس کو معیوب نہ سمجھا جائے اگر کوئی نکل رہا ہے تو معیوب نہ سمجھا جائے لیکن جانے والے کو بھی یہ خیال ہو کہ میں کتنی صفحے پھاڑ کے پیچھے جاؤں گا جو پہلی صفحے میں بیٹھا ہے اس کا وطیرہ یہی ہو کہ میں نے سلام پھیر کے باہر جانا ہے تو یہ اسلام کے نظم و ضبط کے خلاف ہے لیکن دعا مانگنے کو سنت جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے فرض اور واجب قرار نہیں دیا گیا ہمارا عمل اس کو میں معذرت کے ساتھ کیونکہ دین بیان کرنا میرا فرض ہے ہمارا عمل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو کیا بنا لیا فرض بنا لیا ہمارا عمل مساجد میں اس کو فرض بنا لیا گیا ہے اور جو اس روایت کی اوپر عمل نہیں کرتے کچھ لوگ جو بالکل اسلام پھیر کے دعا نہیں مانگتے تو وہ اس حدیث کی اوپر تو عمل نہیں کر رہے اللہ مانتہ السلام ومن کا سلام تباہ رکھتا یازل جلال علیہ وآل اکرام حضر صحبان کی روایتیں حدیث نمر بھی نوٹ کر لیں صحیح مسلم کی 591 اچھا جو نہیں مانگتے دعا وہ بھی اس حدیث کی روح کے مطابق عمل نہیں کر رہے ثابت تو ہے نا حضور سے اور جو مانگ رہے ہیں وہ فرض درجے کا مانگ رہے ہیں وہ اس کو سنت کنسلڈر نہیں کر رہے ایک اور حدیثیوں بار کا یہ جو بات ہے یہ یہاں تک ہے تبارہ قسم ربے کا تیرے رب کا نام برکت والا ہے تو اتفاقی حدیث آگئی تو زل جلال علیہ وآل اکرام کے اوپر جو یہ اللہ کا نام ہے زل جلال علیہ وآل اکرام آپ اوورال جب پڑھتے ہیں تو ہم پڑھیں گے یا زل جلال علیہ وآل اکرام دھار طرح ٹھیک ہے اس کے بارے میں بھی یہ قدیثیوں بار کا ہے کہ آقے نامدار علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا بابرکت نام ہے جس کے لئے فرمایا علیزو چمٹ جاؤ اللہ کے اس نام کے ساتھ علیزو چمٹ جاؤ اللہ کے اس نام کے ساتھ اور اس کو لازم پکڑ لو آپ نے لیے عرض کیا گیا حضور وہ کیا ہے فرمایا یا زل جلال علیہ وآل اکرام اللہ کے اس نام کے ساتھ چمٹ جاؤ جب تم چمٹ جاؤ گے تو یہ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا فضل اور کرم جو ہے وہ عطا فرما دیں تو یہ یا زل جلال علیہ وآل اکرام انتہائی بابرکت الفاظ ہیں یہ حدیث بھی آپ نوٹ فرما لے جامع ترمزی کی حدیث ہے اور اس کا نمبر ہے 3524 اس کے اندر ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ کے ایک نام کے ساتھ چمٹ جاؤ مضبوطی سے پکڑ لو تو یا زل جلال علیہ وآل اکرام تو یا زل جلال علیہ وآل اکرام کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی جائے جیسے ہمارے ہاں دعائیں مانگی جاتی ہیں تو اختتام کس پہ ہوتا ہے تباہ رکھتا یا زل جلال علیہ وآل اکرام تو یہ بڑی بابرکت جو ہے نا وہ کلمات ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ صورت ہماری مکمل کروا دی اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی نعمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيَا الْلَا